اسلام علیکم ویلکم ٹو لپس کچن آج ہمارے کچن میں تیار ہو رہی ہے بھنڈی جو کہ ہے اچاری بھنڈی بھنڈی میں اچار کا مزہ دیکھتے ہیں کیسے ہم نے کیا یہ تو آج اچاری بھنڈی جو ہے اس کے لئے میں نے لی ہے آدھا کلو بھنڈی جس کو دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے کس طرح کٹ کر لیا ہے سمال پیسز میں کٹ کر لیں آدھا کپی تقریباً آئل ہے ہمارے پاس یہاں اور دو عدد درمیانے سائز کے پیاز لے کے میں نے سائز کر لیا تھا ان کو ٹرماتر جو ہے وہ دو عدد کافی ہیں لیکن اگر آپ کو زیادہ کھٹی پسند ہے تو آپ دو سے تین دے لیجے نمک ہسپیزائی کا لال مرچ میں نے یہاں دو ٹو ٹی سپون لیا ہے ہلدی میں نے یہاں ہاف ٹی سپون لیا ہے اور اچار گوش مسالہ جو کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں وہ میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے لے لیا یہاں پر اور یہاں پر زیرہ لیا ہے ہم نے ایک وان ٹی سپون اور پانچ سے چھے سابوت لال مش لیجے لسن ادرک کا پیشت ہے یہاں ہمارے پاس ٹو ٹی سپون اور ہری مرچے ہیں گارنشنگ کے لیے میں نے یہاں پر دو عدد ہری مرچے لیا اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اب ہم یہاں پر بھنڈی کی فرائنگ شروع کریں گے سب سے پہلے ہم نے بھنڈی کے لیے دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل پین میں ڈالنا ہے اور یہاں بھنڈی کو ہم نے فرائی کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں بھنڈی کو آپ نے میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے کیونکہ اگر آپ تیز فلیم پر کریں گے تیز آنچ پر تو وہ بہت جلدی کلر چینج کر لے گا اور اس کا لیس بھی ختم ہو جائے گا جتنے در آپ اس کو فرائی کرتے رہیں گے بھنڈی کا لیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور بیسکلی ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ اس کی سٹکنس بھی ختم ہو جائے اور تھوڑی سی فرائی ہو کے کلر چینج ہو جائے یہاں پہ ہماری بھنڈی فرائی ہو چکی ہے اب ہم آئل سیم پین میں دو سے تین ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس میں زیرہ کر کر آئیں گے تھوڑا سا زیرہ شامل کر دیا ہے ہم نے اس میں وان ٹی سپون اور اس کے بعد ہم نے ثابت لال میٹر شامل کر لیے ایک سے دو منٹ بس ایک منٹ ہارلی آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس میں شامل کر دیں گے جو دو درمیانی سائز کی پیاز آپ نے رکھی ہی تھی سٹائز کر کے وہ آپ اس میں شامل کر دی جائے یہاں پر پیاز آپ کی جا چکی ہے آئل میں اور اچھے سے سواتے کیجئے اس کو ابھی اس کو آپ نے اس کا کلر چینج نہیں کرنا بہت زیادہ ذرا سا کلر اس کا چینج ہونے لگے گا فرائی ہو جائے گی جیسے سوفٹ ہوگی آپ کی پیاز تو اس میں آپ شامل کر دیں گے لسن درک کا پیشٹ ٹو ٹی سپون یہاں پر لسن درک کا پیشٹ شامل کرنے کے بعد آپ ایک سے دو منٹ اس کو سواتے کیجئے اور اس کے بعد آپ اس میں شامل کر دی جائے دو سے تین ٹیماتر میں نے تھوڑے ٹیماتر روک کے دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ضرورت نہ پڑے لیکن یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیماتر مجھے اورڈرانا چاہیے تو میں اس میں شامل کر دوں گی ٹیماتر تو یہاں پر ہم ٹیماتر جو ہے وہ اچھے سے اس میں شامل کرنے کے بعد مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ اس کو کور کر دیجئے تین سے چار منٹ کور رہے گا تو اس میں یہ کہ ٹیماتر اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اب یہاں پر ہمارے ٹیماتر جو ہیں وہ سوفٹ ہو چکے ہیں پیاس کے ساتھ اور یہاں پر آپ اس کے اندر شامل کریں گے سپائسز سپائسز میں ہیں ہمارے پاس نمک پسی لال میچ حلدی پاودر اور اچار گوش مسالہ یہ تھوڑا بہت سپائسی نہیں تیار ہوئی تھی یہ ہماری سبزی ہے اگر آپ کو تھوڑا سپائسی پسند ہے تو آپ تھوڑا مسالہ بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اب ہم نے مسالے کو دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیجئے تاکہ سپائسز کا فلیور اچھا سا آپ کی سبزی میں آ جائے یعنی کہ پیاس اور ٹیماتر میں اور اب یہاں پر ہری مرچے شامل کر دیئے ہیں ہری مرچ شامل ہم نے کیا اس کی بہت اچھے خوشپو آئے گی یہاں بھنڈی جا چکی ہے جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی ایک سے دو منٹ آپ بھنڈی کو اچھے طریقے سے مسالے میں مکس کریں اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ کور کر دیجئے تین سے چار منٹ کے لیے کور رکھی ہے اس میں بہت ہی بہترین آپ کی بھنڈی تیار ہو جائے گی خوشپوی بہت اچھی آئے گی اگر آپ اس میں لمن سکویز کر دیں گے تو وہ اور بھی سپردس فلیور دے گا تو لمن میں نے یہاں منچن نہیں کیا لیکن آپ ڈال سکتے ہیں تو یہاں آپ کی بہترین اچھاری بھنڈی تیار ہو چکی ہے اسے بنائیے کھائیے اور مزے کیجئے ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ